بسم اللہ الرحمن الرحیم اور فارچ میری جنائٹ اسٹوری یعنی شادی کی پہلی رات جسے گولڈن نائٹ بھی کہتے ہیں اور اردو میں شبع اوروز کہتے ہیں اس کا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں آپ کے دل کو آپ کے جذبات کو جنجور کی رکھ دے گا دیکھا ہونے کے بعد جب دلہن کو رخصت کر کے دلہ اپنے گھر لانے لگا تو چونکہ گھر بہت دور تھا اس لئے پہنچتے پہنچتے رات کا اکثر حصہ راستہ میں ہی گزر گیا اور صبح ہونے کے قریب یہ لوگ گھر پہنچے اب کیونکہ نوجوانوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ شادی کے پہلی رات یعنی شبع اوروز یعنی گولڈن نائٹ میاں بیوی کے لئے محبت کی رات ہوتی ہے اس لئے لڑکے یعنی دلہنے لڑکی یعنی دلہن سے کہا کہ رات تو یوں ہی سفر میں گزر گئی اور صبح آٹھ بجے ہی سے لوگوں کا آنا جانا شروع ہو جائے گا اور دروازہ کھٹ کھٹائیں گے لیکن ہم آپس میں ہی ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزاریں گے اور دس بجے سے پہلے دروازہ ہرگیز نہیں کھول دیا اب چونکہ شوہر کا حکم تھا تو بیوی بھی کچھ نہ کہہ سکی جب آٹھ بجے اور گھر میں چہل پہل شروع ہوئی تو لڑکے کا باپ دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹائے اور دروازے پر کیمرہ لگا ہوا تھا اس لئے اندر سکرین پر دیکھ رہا تھا کہ دروازے پر کونے باپ کو دروازے پر دیکھ کر شوہر نے یعنی لڑکے نے بیوی سے کہا تم پریشان نہ ہو دس بجے سے پہلے دروازہ ہرگیز نہیں کھولنا جب کچھ دیر اور گزری تو لڑکی کا باپ دروازے پر آیا اور اس نے دروازہ کھٹ کھٹایا لڑکی نے اپنے باپ کو دروازے پر دیکھا لیکن وہ دروازہ کھول نہیں سکتی تھی کیونکہ شوہر نے روکا تھا لیکن اس کو یہ بھی گوارہ نہ تھا کہ میرا والد میرا ہی دروازہ کھٹ کھٹا ہے اور میں نہ کھولوں لیکن وہ خاموش رہی اور اس کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے اب شوہر نے یہ مندر دیکھا اس نے بیوی سے پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے اس نے کہا میں سوچ بھی نہیں سکتی کہ میرا پیدا کرنے والا باپ میرے دروازے پر آئے اور میں دروازہ اس پر بندر رکھوں جب شوہر نے بیوی کو غم زیادہ اور پریشان دیکھا تو اس نے دروازہ کھولنے کی اجازت دے دی دیرے دیرے وقت گزرتا رہا اللہ تعالیٰ نے اس جوڑے کو تین بیٹے عطا کیے اور جب بھی بیٹا پیدا ہوتا تھا تو شوہر سو لوگوں کی دعوت کرتا اور بہت خوشی کے ساتھ ان کا حقیقہ کرتا لیکن جب چوتھے نمبر پر بیٹی پیدا ہوئی اور اس کا حقیقہ کرنا تھا تو اس شوہر نے سو کے بجائے دو سو لوگوں کو دعوت دی اور دل کھول کر خرچ کیا جب بیوی نے اس کی خوشی کی دھوم دھام دیکھی تو کہا جب بیٹا پیدا ہوا تو تم نے صرف سو لوگوں کو دعوت دی تھی لیکن جب بیٹی پیدا ہوئی تو تم نے دو سو لوگوں کو انوائٹ کیا اور یہ خوشی اتنے کھلے دل سے خرچ میں میں نے پہلی بار دیکھا ہے اس کی کیا وجہ ہے کیا بیٹی پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی تب شوہر نے بہت زیادہ جذبہ دی ہو کر بھاوک ہو کر جواب دیا ہاں بیٹی کے پیدا ہونے کی زیادہ خوشی ہوئی ہے کیونکہ یہی ہے جو میرے لئے دروازہ کھولے گی بیٹے دروازہ نہیں کھولیں گے جیسے میں نے نہیں کھولا تھا بڑاپے میں جب مجھے سہارے کی ضرورت ہوگی تو بیٹے دروازہ بند کر لیں گے لیکن بیٹی ہی دروازہ کھولے گی ایک تجربوں کی مطابق بیٹیاں ماباب کی سب سے زیادہ ہمدرد ہوتی ہیں اور بیٹے سے زیادہ محبت اپنے ماباب سے بیٹیاں کرتی ہیں بیٹیاں اللہ کی رحمت ہیں آخرت میں بخشیش کا سامان ہیں جب ہمارے آقا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی سیدوت نیسا فاطمت الزہرہ رضی اللہ عنہ آتی تو ہمارے نبی ہمارے آقا ان کے بیٹنے کیلئے چادر بھی چھتے ہیں اسی طرح ہمیں اپنے بیٹیوں کی عزت کرنا سکھایا گیا اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی بیٹیوں سے محبت عطا فرمائیں اور ان والدین سے میری خاص گزارش ہے کہ اپنے بیٹیوں سے نرم دلی سے خوش اخلاق اس کی پیش آئے بیٹیاں بوجھ نہیں ہوتی ہیں ہرگز بیٹیاں جنت ہوتی ہیں جنت کا سامان ہوتی ہیں علم دین سیکھتے رہیے علم دین سکھاتے رہیے علم دین شیئر کر کے گھر گھر پہنچاتے رہیے